یہ بہت علمیہ ہے ہمارے انٹیریئر سندھ میں جوان تین تین گھنٹے ہوتلوں پر گزار دیتے ہیں اے کیا فائدہ کیا ملتا ہے تجھے ہاں اچھا نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لے نحج الولاغہ پڑھ لے فرامین مولا پڑھ لے ایک اقائد ایک تاریخ اسلام کی کتاب پڑھ لے کم از کم جس امام کو مانتا ہے اس کی زندگی پڑھ لے کلی نے زندگی میں کیا کیا مولا حسن کی زندگی کیسی تھی امام حسین کی زندگی کیسی تھی کم از کم اپنے وجود میں یہ میموری جو خدا نے دیا اس کو اچھی چیزوں سے بھر غلازتوں اور نجاستوں سے نہ بھر اگر پڑھنا نہیں آتا کیسٹس لے لے اچھی چیزیں سن آج کل ووئس بک آ گئی ہیں ان کو سنا کر کیوں ہمارے ملک میں وہ شیعہ ہو سنی ہو ہر مکتب کا بندہ کیوں پستی کی طرف ہے کیونکہ اس قوم کو کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہے بس جو مولوی کہتا جائے سنتے جاتے ہیں اور بڑا حسان کرتے ہیں اصل ہے کہ خود پڑھ تھوڑا بہت خود تحقیق کر اپنے ننے ننے بچوں کو عادت دلا چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں چلو اسلامی بک نہیں بچے کو نوول لے کے دے دو تاکہ اس کو پڑھنے کی عادت ہو جائے جیسے عادی بنے گا نہ پڑھنے کا اب یہ کبھی بھی علی کے دروازے کو چھوڑے گا نہیں اس کو ہلکی ہلکی عادت دلا آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ اس تربیتی عنوان پہ کس طرح اپنے وجود کو ٹریٹ کریں یہ بھی مولا کے فرامین سے بتائیں گے کربلا تربیت کا میدان ہے یزیدیوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی اپنی تربیت نہیں کی اور قاسم نے کہا الموت لی احلا من العصل بی بی سیدہ نے کہا ما رائے تو اللہ جمیدہ یہ تربیت کا میدان ہے ایک ایک امام کی روایات تربیتی پیغام ہماری زندگیاں کم ہیں پر ان کے فرامین اس زندگیوں کے لئے زیادہ ہیں تو فرمایا زندگی ایسی گزار جس سے تیرا امام راضی ہو جائے